دوستو ایک منظر ہے اس منظر میں دائیں بائیں دو افراد بیٹھے ہیں اور بیچ میں بھی کوئی شخص ہے جو موجود ہے لیکن وہاں کا فریم خالی ہے اس شخصیت کی موجودگی کو ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے فریم خالی دکھایا جا رہا ہے تصویر بلر ہے یا واضح نہیں ہے یا دھنڈلی کر دی گئی ہے تو ایسا کیا ہوا آپ سب ان کے پیچھے لٹھ لے کر پڑ گئے ایسا ہوا کرتا ہے کب ہوتا ہے یادش بخیر جن دنوں میں پرائمری سکول میں تھی اور ہمارے ہاں صبح اخبارات آتے تھے کئی اخبار آیا کرتے تھے اس میں بہت سے کولم سفید ہوتے تھے ساف ہوتے تھے وہاں کچھ لکھا نہیں ہوتا تھا جب میں نے اپنے فادر سے پوچھا کہ یہ خالی جگہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اخبار والے خالی جگہ نہیں چھوڑتے اس میں خبریں ہوتی ہیں جب ان خبروں کو سینسر کیا جاتا ہے یعنی انہیں یہ اجازت نہیں دی جاتی کہ آپ ان خبروں کو شائع کریں کوئی ایک شخص آتا ہے انفارمیشن دپارٹمنٹ سے کوئی افسر آتا ہے اور آ کے چیک کرتا ہے اخبار کے تیار ہونے کے بعد کہ آپ یہاں یہاں سے یہ خبر نکال دے یا وہ خود نکال دیتا ہے تو اس کے بعد اخبار کو اسی طرح شائع کر دیا جاتا ہے یعنی کچھ خبریں ہوتی ہیں باقی جگہوں پہ کولم خالی رہتے ہیں بڑا عجیب سا لگتا تھا لیکن ہم یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی خاص بات ہے ایسا ہوتا ہے یا بات ان کے لیے نامناسب ہے جنہیں یہ خبریں اچھی نہیں لگتی دوستوں وہ مارشلوں کا دور تھا اور ہر خبر کی شائع ہونے کی اجازت نہیں تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت ایک اخبار امن تھا روزنامہ امن جس میں ایک کولم آیا کرتا تھا افزل صدیقی تھے شاید اس کے ایڈیٹر کیونکہ وہ دور تھا جب میں یہ نہیں دیکھا کرتی تھی کہ کس نے کیا لکھا ہے بس کیا لکھا ہے کیا چھتا ہے میں وہ پڑھا کرتی تھی تو ایک کولم آتا تھا روزنامہ امن میں جس کے اوپر ایک مستقل عنوان رہا کرتا تھا تمہاری بات نہیں بات ہے زمانے کی میرے والد اس عنوان کو نہایت گنگنا کر پڑھا کرتے تھے وہ بہت صبح ہمار پڑھ رہتے تھے اور پھر سارا دن جو لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہا کرتی تھی تو وہ اس کولمز پر بات بھی کیا کرتے تھے میں بھی ان سارے گفتگوی کو سنتی تھی کہ اس کولم میں پسے پردہ کیا کہا گیا ہے اور صاف لکھنے والا کہہ رہا ہے کہ تمہاری بات نہیں بات ہے زمانے کی تو بات یہی ہے یہ جو تصویر پلر کی گئی ہے دھوندلی کی گئی ہے اسے واضح نہیں دکھایا گیا تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے جو کہا ہم وہی کر رہے ہیں اس فریم میں اس کرسی پر کوئی شخصیت ہے تو ہم اسے دھوندلہ کر دیتے ہیں چلو ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں اور یہی کر دیتے ہیں کہ ہم اسے نہیں دکھاتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ آرڈر ملا ہے مارشلوں کا دور تو نہیں ہے دوستو لیکن ویسی ہی صورتحال ہے تو اگر ایک ٹی وی چینل نے یہ بلر تصویر کر دی ہے تو اس قدر چراب پا ہونے کی کیا ضرورت ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی شخصیت یہاں پر ہے لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کی تصویر کو یا اس شخصیت کو دکھائیں تو وہ بلر کرنے پر دھندلی کرنے پر تصویر کو مجبور ہو گئے ان کا تو نام لینے کو بھی منع کیا گیا ہے تو کسی نے انہیں کبھی کیپٹن کہا کبھی کپتان کہا کبھی خان صاحب کہا کسی نے کبھی قاسم کے اببہ کہنے دیا لیکن بات وہی ہے کہ گلاب کو جس نام سے ہی بکارو گلاب گلاب ہی رہتا ہے پھول پھول ہی رہتا ہے کانٹے میں نہیں بدل سکتا اس بات پر توفان نہ اٹھائیے ہم آپ سمجھ گئے کہ اس کرسی پر کون ہے بس یہی کافی ہے ان کو اجازت نہیں ہے اگر وہ چینل اور شخصیت کو دکھا دیتا اور اس کو بند کر دیا جاتا یا ان کے خلاف کاروائی کی جاتی تو سوچئے کتنے لوگ بھی روزگار ہو جاتے اس صورتحال میں جبکہ روزگار پہلی یعنقہ ہے شکر ہیں انہوں نے وہاں پہ یہ نہیں لکھا کس فریر میں کون ہے بوجھئے تو جانے یاد کیجئے جب ہم اسٹورنٹ لائف میں تھے ہمارے سامنے امتحانی پرچے جاتا آیا کرتے تھے تو اس میں ہوا کرتا تھا خالی جگہ پر کریں آپ بھی خالی جگہ کو پر کر لیجئے اگر آپ نے خالی جگہ کو پر کر لیا تو آپ ریلینٹ ہیں آپ سماجدار ہیں آپ نے بہت ساری تیاری کی ہوئی ہے آپ کو معلومات ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہاں کون ہے کیا ہے تو اس قدر شور نہ اٹھائیے ہم آپ سمجھ گئے ہم اس انتحان میں پاس ہو گئے انہوں نے اپنا کام کیا ہے شخصیت کو نہیں دکھایا انہیں منع کیا گیا تھا لوگوں کو تو نام لینے سے منع کیا گیا وہ شخصیت کو کیسے دکھا سکتے تھے لیکن بہت جلد وہ وقت آئے گا انہی کے نام کے سب مالا جبیں گے صبح دوبار شام انتظار کیجئے اس وقت کا بہت جلد وہ وقت آئے گا اور آپ کی زندگی میں جو خالی جگہ ہے کسی بھی حوالے سے آپ اسے پر کرنے کی جدو جہد کیجئے اب لگ جائیے ابھی سے اسی کوشش میں اور سبسکرائب کر لیجئے اس چینل کو جسے آپ ابھی دیکھ رہے ہیں